اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میرا نام رانا عددان مدسر ہے اور میرے ساتھ مجود ہیں رانا احتشام خالق صاحب جو کہ پروجیکٹ میریجر ہیں آج اس سائٹ کے جس لوکیشن پر آج ہم لوگ مجود ہیں ایم جی ایم ریزیڈنسی کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے احتشام بھئی کیسے ہیں احتشام بھئی آن کیمرا ہم لوگ اپنے ناظرین کو جس طرح سے ہمیشہ میسیج دیتے ہیں کہ کچھ پروجیکٹ جو ہم لوگ پاکستان پروپٹی لیڈرز ٹیم پی پی ایل جن پروجیکٹ کو سیلز اور مارکٹنگ کے طور پر لیتے ہیں ان میں سے اس ایم جی ایم ریزیڈنسی is one of them جو کہ آج آن سائٹ ہم لوگ مجود ہیں اس پروجیکٹ سے متعلق آپ کی ریسرچ ہوگی کچھ سوالات میں کروں گا جو ہمارے کسٹومرز کے کنسرن ہے تاکہ کسٹومر کا کونسپٹ کلیر ہو جائے یہ پلوٹ نمبر ایگزیکٹ کیا ہے اس کی لوکیشن کو تھوڑا سا ایکسپلین کریے سر یہ پریسٹ ایٹ کا لیبرٹی کمرشل 3 ہے اور پلوٹ نمبر ایک سو چار ہے ٹھیک ہے جیسا کہ بیریر ٹاؤن میں آپ کا لوگ کمرشل دیکھتے ہیں دو سو چیاسٹ گاز ہوتا ہے تو دو سو چیاسٹ گاز ہے اس میں تیتیس گاز ایکسٹر لینڈ آئی یعنی کہ تین سو گاز کا یہ پلوٹ ہے ٹوٹل اوکے اور اس سے آگے چلتے ہیں اس طرح ہمیشہ میں ایڈوکیٹ کرتا ہوں اپنے کسٹومرز کو آپ لوگ بھی ہماری ٹیم ساری پی پیل ہم لوگ کسٹومرز کو اس طرح سے ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی پرائیوٹ پروجیکٹ میں جب آپ لوگ بکنگ کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے اونرشپ ڈاکومنٹ سے جی تو اس کے اونرشپ ڈاکومنٹ اگر ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا بین کا کسٹومر میں آپ سے ڈیمانڈ کرو تو آپ اس کے اونرشپ ڈاکومنٹ ہمیں شو آف کر سکتے ہیں جی سر یہ اس کا اللورٹمنٹ لیٹر اور اس کی سب اپروول ہمارے پاس آویلیبل ہیں وہ ہم اپنے کسٹومر کو شو کر سکتے ہیں ٹھیک یہ بیریکیشن لگ گئی ہیں آج ہمارے پیچھے یہ فلیکسیا آپ یہ کہہ لیں کہ لگ گئے ہیں پی ایم آسوری یہ ایم جی ایم ریزیڈنسی اور پاکستان پروپٹی لیڈرز یہاں پہ سیلز اور مارکٹنگ کی ہیسے سے کام کر رہا ہے تو اس میں ناظرین یہ چیز بتا دوں کہ یہ چھوٹی سے بیلڈنگ ہے ٹو سکتی سکر یارز پر مشتمل ہے اور بیسمنٹ گراؤنڈ اور پلس ایٹھ سٹوری تک مشتمل یہ بیلڈنگ ہے جس میں گراؤنڈ فلور پر شو رومز ہوں گے چھوٹے اور اوپر ون بیڈروم ٹو بیڈروم پس سے لے کے ایٹھ تک اپارٹمنٹ ہیں سیم لی اوٹ پلین ہے اس کا سیم اثر ہر فلور کے اوپر چار اپارٹمنٹ ہیں جن میں دو ٹو بیڈ ہیں اور دو ون بیڈ ہیں جو ٹو بیڈ ہیں ان میں ایک گرینڈ مسجد فیسنگ اور ڈیسکون ٹاور فیسنگ ہیں اور جو ون بیڈ ہیں بیک سائیڈ ویلا فیسنگ ہیں یعنی کہ اس پلوٹ کی جو خاص بات ہے دونوں سائیڈ سے اوپن ہے اور ناظرین ایک چیز میں اور بتاتا چلو ہماری انشاءاللہ یہاں پہ میڈیا ٹیم کو میں کہوں گا کچھ ایڈیٹنگ کے دوران کچھ ایسے مناظر یہاں پر ایڈ کریں کہ اس کی لوکیشن کو ڈیفائن کیا جا سکے کہ گرینڈ مسجد سے کتنا فاصلہ ہے اور یہاں پہ علی بلوک پریسنگ ٹیٹ پریسنگ ٹین اور پریسنگ ٹیلیون کی جو عبادی یہاں پر مجھود ہے ان کے سارے یعنی یہ ایک پاپولیٹیڈ ایڈیا کے اندر ہے ایسا نہیں ہے ایسا کہ آپ کسی جنگل میں جا کے کوئی ایک اپارٹمنٹ بک نہیں کر رہے یہاں پہ وہی امینٹیز ہمارے کسٹمرز انجوائے کر سکیں گے جو پریسنگ ٹین پریسنگ ٹیلیون یا علی بلوک پریسنگ ٹیٹ کے لیے یہاں پہ پارکس مساجے سکول میڈیکل کمپلیکس یا کوئی بھی سہولیات ہیں وہ ساری یہاں انجوائے کر رہے ہیں اور اس کے لیے بتا دیں کہ ابھی تک اس کا سوالی ٹیسٹ ڈگنگ یا کنسٹرکشن ورک سے متعلق کیا آپ اس کا جو سوالی ٹیسٹنگ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ڈگنگ ہے ایت کے فوراں بعد جو ہے اس میں ہم ڈگنگ کر رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے اور اس میں ٹوٹل کتنے ہیئرز کا پیمٹ لیکن ہم اپنے کلائنٹس کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ٹوئیئرز میں ہینڈ ڈوور کرنے گے پابند ہیں یعنی کہ کر دیں گے اور اس میں ابھی ہمارے پاس کتنی انونٹری آویلیبل ہے اس میں ہمارے پاس تھرڈ فورت اور فائی فلور آویلیبل ہے ٹھیک ہے اور باقی اس کے اوپر چند لیمٹیڈ آپشن ہے لیکن ابھی فیلحال جو آویلیبلیٹی تھرڈ فورت اور فائیف آویلیبل ہے ہمارے اور گراؤنڈ فور کے شوروم آج مجھے کتنی بینگ کسٹومر میرا سوال ہے مجھے کتنی اماؤنٹ آپ کو پے کرنی ہے کہ میرا ایک ٹو بیٹ روم کا اپارٹمنٹ میں بک کروالوں پرسنٹیج ہم ڈسکس کریں اس کی فیفٹین پرسنٹ جو ہے ہم نے ڈاؤن پیمٹ دینی ہے یعنی کہ ٹو بیٹ جو ہے ایٹی ایٹھ لاکھ کا تقریباً بن رہا ہے اس میں تیرہ لاکھ اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے باقی جو ہے ٹین پرسنٹ آپ نے ڈگنگ پر دینی ہے اور باقی کی اس کی منتلی انسٹالمنٹ اگر آپ دینا چاہتے ہیں منتلی یا قوارٹلی دینا چاہتے ہیں قوارٹل انسٹالمنٹ ڈاؤن پیمٹ کے طور پر آج مجھے ففٹین ففٹین پرسنٹ آپ اور 10% ڈگنگ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ایدل سیدر کے فوراں بات آپ اس کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں اسی کی سراؤنڈنگ پروجیکٹ جس کی لوکیشن کے اعتبار سے کافی اچھا ہے اسی کی سراؤنڈنگ سیم پریمیسز سیم لوکیشن پر ہم لوگ جو پروجیکٹ آپ کو آفر کر چکے ہیں اس میں ڈی ایکس کا پروجیکٹ تھا ڈی ایکس سمارٹ اپارٹمنٹ ڈی ایکس سمارٹ ریزیڈنسی ہم نے پی ایم ٹو پی ایم ون اور پی ایم تھری کے پروجیکٹس دیئے آج ہم لوگ ایم جی ایم ریزیڈنسی کا یہ پروجیکٹ آپ کو آفر کر رہے ہیں بلکل اسی کانفیڈنس سے جس طرح سے ہم لوگ ہمیشہ آج سے پریویس پروجیکٹس آپ کو دے چکے ہیں جس میں ابول کاسم کے پروجیکٹس ہیں ڈومینین کے ہیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ زوراکو کمپلیکس کے زوراکو سٹیٹ مارکٹنگ کے زوراکو ٹاورز اور اس طرح سے ڈیفرنٹ زوراکو ریزیڈنسی ڈیفرنٹ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی پہلے ہم نے آنرشپ یا ڈاکومنٹیشن پہ ہم نے بھرپور کام کیا اور پھر آپ تک لے کے آئے آج آخری سوال احتشام خالد ازہ پروجیکٹ مینیجر اس پروجیکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں ان سے ڈاکومنٹیشن سے مطلق ایک سوال کریں گے پھر ہم اپنی ویڈیو کو کنکلور کرتے ہیں اور انشاءاللہ فردر انفرمیٹری ویڈیو ضرور آپ تک لائیں گے احتشام بھئی ڈاکومنٹیشن کے سلسلے میں آپ یعنی جو مجھے فائل ملے گی ایسے کسٹمر تو اس فائل میں کیا کیا ڈاکومنٹ ہوگا جو ایسے کسٹمر میرے پاس آئے گا سر اس میں ایک تو فائل بنتی ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایک ایگریمنٹ بھی ایڈ کر رہے ہیں جس میں ایگریمنٹ میں یہ صاف ہم اینشن ہوگا لکھا کہ اس میں 2.5 ویڈ سے اگر ہم ڈلے کرتے ہیں تو اس کا منتھلی رینٹ ہم اپنے کلائنٹس کو دینے کے پاس باندھنا ہے اور اگر کسٹمر انسٹالمنٹ ڈلے کرے گا تو میرا فائن بھی چارج کر رہے ہوں اور فائل میں میرا سوال یہ تھا کہ فائل کے اندر جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی تفصیلات جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ ایک ایفی ڈیویٹ لیں گے یعنی ایفی ڈیویٹ کے اوپر وہ ایگریمنٹ آئے گا اور اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بکنگ فارم یا اللہٹمنٹ لیٹر اس ٹائپ کی چیزیں سارے آئیں گے اور اس میں اگر کسٹمر کا ہمارا کنسرن ہوگا once again ownership ڈاکومنٹ کا تو دیکن کلیم اور آپ اس کو ہمارے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کا پابند ہے اس پروجیٹ کو لے کے پاکستان پروپٹی لیڈرز ٹیم پی پیل ہمارے ملٹیپل آفسز ہیں ملٹیپل یوٹیوب چینلز ہیں تو نازین آپ ان کو سبسکائب بھی کر لیجئے گا پاکستان پروپٹی لیڈرز جن بھی پروجیٹ کے اوپر مارکٹنگ کرتی ہے ہم لوگ بھرپور ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ آن کیمرہ آپ لوگ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی طرف سے پوری ریسرچ کرنے کے بعد یہ قیمتی جو پروجیٹ سے آپ تک لے کے آتے ہیں فردر انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے یو کن فالو اس آن سوشل میڈیا تینکی سو میچ